یہ اریانے میں یاترہ چل رہی ہے اور اریانہ کے سندر میں میں کہوں گا کہ اریانہ جس پرکار سے دس سال کی تراستی جیل رہا ایک راجنیتک ماحول جس طرح کا بنا ہوا اس سے مختی کا راستہ ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں ایسا کیونکہ بہت ہی مطلب بری پوزشن ہے کام کسان اور مزدور کی جس طرح سے اڈا صاحب کے دس سال کے شاسن میں انہوں نے جاتی ہے اور ورگ سے اوپر اٹھ کے مانوتا کے ناتے جس طرح سے سب کو ساتھ لے گئے چلے تھے یہ وہ ایک مثال تھی اپنے آپ میں ہم بار بار کہتے ہیں راکیس جی نے اب بھی دس جگہیں کہا کہ لینڈ ایکوزیشن میں جو بھی کچھ ہوا وہ آپ کی دین اور وہ جو بنا اس کا ستیناس کر دیا اس کو موڈل ایکٹ بنا کے سٹیٹ کو دے دی پاورز اور سٹیٹ جیسا چاہے اس میں تماشا کر رہی ہیں یہ آشا کریں گے کہ دوبارہ جیسے ہی موقع ملے کانگریس کو اس کو جیسا تھا ویسا رہے وہ ایم ایس پی ہماری موقع مانگ گیا اور ہمارا منوول اتنا ٹوٹ گیا کہ ہم اب لاغت پر لابگاری مل کی بات کرنا بھول گئے ہیں ہم کہتے ہیں جو تم دیتے ہو ایم ایس پی ہم سہمت نہیں ہیں سی ای سی پی کے فرمولے سے لیکن ہماری اتنی بری دردرشہ ہو گیا کہ ہم اس سی اے سی پی میں جو سرکار تیہ کرتی ہے کم سے کم اس کی تو گارنٹی دے دی جائے ایک وہ ہے کہ سرکار ساری کوموڈیٹیز کو سارا پروکیور کر دے دوسرا کچھ بی جے پی آر ایس ایس والوں نے ایک چلایا ہے کہ بس اور کچھ مت کرو ایک کانون بنا دو کہ اس سے نیچے پروکیور کرنا اللیگل ہو جائے گا ہم نے کسان آندولن میں بہت چرچہ کر کے ایک تیسرا ورشن بنایا ہے جس میں لیگل گارنٹی کا مطلب ہوگا آج جو پروکیورمنٹ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ پروکیورمنٹ ایم آچال میں اڈانی کا پورا ویاپار وہاں پہ اڈانی گیا خاص کر کے سیو کا اور ابھی سیمنٹ پلانٹ جو اس کے ہیں جیسے ہی آپ کی سرکار بنی کونگریس کی اس نے بند کر دی ہے پریس میں ہم نے کہا کہ یہ بھارت سرکار کے کہنے پہ بند کر آئے ہیں آپ کاس میر جاؤ گے تو وہاں بھی ایک سیو کا ایسو آپ کے سامنے آئے گا ان کا دو ہزار کروڑ روپے کا نقصان کرا ہے بھارت سرکار نے ان کے اٹھارہ دن تک ٹرک روک دیئے کیونکہ اڈانی کا سیو یہاں کا بھکنا تھا ان کے ٹرک روک کے تو ان کا پورا دو ہزار کروڑ کا نقصان کرا ہم وہاں پہ گئے میں تین دن وہاں پہ رہا ان کے بیچ میں اگر وہ وہاں کا کسان ہمارا جو ویلی ہے سیو کی وہ مر گیا تو یہاں پہ چار سور پانسو روپے کلو سیو ہم کو ہندوستان میں بھی لگا ہریانہ کی سرکار اب ہریانہ میں ایک سکرائب پولسی لے کے آئی ہے دس سال پرانے ڈیزل وان پندرہ سال پرانے پرول وان کو ہم سکرائب بنا دیں گے جو کسان کا ٹریکٹر ہے وہ ہمارا تیس سے چاری سال پچاس سال پرانے ٹریکٹر بھی آج ہمارے کھیت میں کام کر رہے ہیں تو وہ ہریانہ سے انہوں نے شروعات کی ہے تو ایک تو یہ بہت گلت پولسی ہے یہ کسی پرکار بھی کسان کو برداشت نہیں ہے ہمارے یہاں ہر سال کھاد کی کمی ہو جاتی ہے کسان جو ہے چیار بجے جا کے لائن میں لگتا ہے بوڑے بچے سب لگے ہوتے ہیں اور وہ کھاد کے کٹے کے لیے نہ جھگڑے تک ہوتے ہیں تو ایک تو کھاد کی کمی کا مددہ ہر سال ہوتا ہے جب پندر سیگھ ہونٹا جی تھی انہوں نے اپنے ساسنکال میں ایک سو ترانوار پر کرنے کا ریٹ بڑھایا وان نائنٹی ثری مرے باس لیشت دیوں آپ کو بے اور جو آدنیا ختر صاحب ہیں جو کہتے تھے کسان کے ہم دن دھگنی کریں گے انہوں نے کے وال باون پرسنٹ بڑھایا ہے انہوں نے اننیر پر ہر سال بڑھائی ہیں اس نے کے والا آٹھا پر بڑھائی ہیں سب سے پہلے میں آپ سب کا دھانیواد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں آئے آپ نے اپنی بات رکھی اور آپ اپنا خیمتی سامنے ہمیں دے رہے ہو دیکھئے میں اس کو ایک پارٹنرشپ مانتا ہوں آپ کے اور ہمارے بیچ میں کبھی کبھی تھوڑا فرق ہوگا آپ میں ہمیں مگر ایک ساتھ کام کرنے کی بہت جگہ ہے اور جو ڈائریکشن ہے وہ ایک یہ ہے کبھی کبھی آپ کو کمپلشنز آ جاتی ہیں کبھی کبھی ہمیں کمپلشنز آ جاتی ہیں وہ الگ بات ہے مگر میں اس کو ایک پارٹنرشپ جیسے دیکھتا ہوں جہاں بھی آپ کو لگے ہماری سرکاروں میں کہیں کمی ہے آپ سیدھا مجھے بتا دیا کریں کہ آپ مجھے انپورٹ دے دیا کریے میں کوشش کروں گا کہ ان کو کمیوں کو ٹھیک کر آ جائے اور میرا انٹرنل لکش کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرا انٹرنل لکش یہ ہے کہ آج سے دس بارہ سال بعد کسان کا بیٹا کہے کہ میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آج جو سب بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں دس سال میں کسان کا بیٹا کہے بھائیا ٹھیک ہے مجھے کھیتی کرنی ہے مجھے ایگری کلچر میں رہنا ہے مجھے فوڈ پروسیسنگ پلانٹ کھولنا ہے مجھے یہ کرنا ہے مجھے وہ کرنا ہے تو اگر آپ کے بچے کل فوڈ پروسیسنگ یونٹ کھولیں جو آپ اگا رہے ہو اس کو پروسیس کریں اس کو بھی میں کھیتی مانتا آج بیسکلی آئیڈیا یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا جو دھانچہ ہے جو سٹرکچر یہ دو لوگوں کو پکڑا دیں یہ ایکچلی سوچ ہے کہ جو بھی کرنا ہے فوڈ پروسیسنگ کرنا ہے سوپر مارکٹ ہے جو بھی ہے یہ دو لوگوں پکڑا دیں اور یہ مطلب ان کو ہندوستان کے کسانوں اور مزدوروں میں چھوڑنے دیں جو بھی ان سے چھین سکتے چھین لیں زمین چھنوا دو ان کی پروفٹ چھنوا دو سب کچھ تو اس کے تو میں بالکل خلاف ہوں تو یہ میں آپ سے کہنا چاہتا تھا آخری بات پھر سے دھناوں گا اس کو میں پارٹنرشم مانتا ہوں اور میرے دروازے کانگریس پارٹی کے دروازے آپ کے لئے کھول ہے